خانگرد سے خواجہ منصور حسین کی رپورٹ کے مطابق سابق ممبر قومی اسمبلی جمشید دستی کو گرفتار کر لیا کیا جمشید دستی مظفرگرد کے تھانا محمود کوٹ کو امانت میں حیانت کے مقدمے میں مطلوب اور اشتہاری ملزم تھے جنہیں مظفرگرد پولیس کے حوالے کیا جائے گا 2008 سے 2018 کے درمیان مختلف ادوار میں ممبر قومی اسمبلی رہنے والی جمشید دستی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کے خلاف آل پاکستان آئل ٹنکرز اسوسییشن کے جرنل سیکرٹری محمد ضریف نے 2019 میں مظفرگرد کے تھانا محمود کوٹ میں مقدمہ درج کر آیا گیا تھا اور انہیں ابھی گرفتار کر لیا کیا ہے خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادیہ سون سے رپورٹ کر رہے ہیں ملک زاہد فاروکوان پاکستان سمیت آج عالمی سطح پر سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس سلسلے میں ٹوارزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب خبہ کی وادیہ سون ٹوارزم کے انچارج نعیم اقبال نے دیگر محکمہ ملازمین اور علاقے کی سیاسی و سماجی شخصیات کے ہمراہ تقریب میں کیک کٹا بعض ازہ ٹوارزم کی آگاہی کے لیے واپ کی گئی اور مہمانوں کو کشتی رانی کرائی گئی نعیم اقبال نے کہا کہ وادیہ سون میں ٹوارزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن سے حق کو فروغ دیتے ہوئے سیاہوں کو بہتر سہولت فراہم کر رہا ہے خبر شامل کرتے ہیں مظفرگر سے جنید علی عباس کی رپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر مظفرگر علی انان کمر کی ہدایت پر آٹے کا کوٹا بڑھا دیا گیا ڈسٹریکٹ فوڈ کنٹرولر نے مظفرگر فیاس پارک میں نمائندہ مقرر کر دیا آٹے کا کوٹا ایک ہزار گٹو تک بڑھا دیا گیا ہے آٹے کے حصول کے لیے حواتین کو لمبی لائن میں لگنا پڑتا تھا پہلے دن سے بول رہے تھے کہ آٹے کا کوٹا بڑھا دیا جائے شہری گرام فروشوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے کسی کو ایک سے زیاد گٹو نہیں دیا جائے گا انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کے لگے تھنڈا پانی اور مناسب جگہ کا انتظام بھی کر دیا گیا چکوال سے فیض محمد کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ اسوسیئٹ کالیگ براہ حواتین ملحال مغلا کے واقعے کی کہانی جس میں فیض محمد کی بیٹی کو پیپر ہتم ہونے کے بعد مذکرہ بالا کالیج کی پرنسپل اور دو میل سٹاف نے کمرہ امتحان میں چالیس منٹ تک حب سے بے جامے رکھا اور دھمکیاں دے کر حراسہ کیا یہ واقعہ آٹھ ستمبر دوہزار بائیس کا ہے جب ان کی بیٹی گورنمنٹ گرلز ہائر سکینڈری سکول براہ حواتین ہانپور کی میڈیکل گروپ سیکنڈ یئر کی طالبہ ہے اس کا بائیو کا پریکٹیکل کا پیپر مذکرہ بالا کالیج میں ہونا تھا تو وہ چک باکر شاہ سے اپنی بیٹی کو لے کر آٹھ بجے مذکرہ بالا کالیج پہنچ گئے ان کی بیٹی پیپر دینے کے لیے کالیج کے اندر چلی گئی اور یہ اپنا بائیک ٹھیک کروانے کے لیے مکینک کے پاس چلے گئے ساڑھے دس بجے یہ واپس کالیج کے گیٹ پر پہنچ گئے اور بیٹی کی واپسی کا انتظار کرنے لگے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس دن گرمی بہت شدید تھی اور وہ گیٹ کے باہر کیکر کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے جہاں کافی سارے مرد جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ آئے تھے وہ بھی کی کر کے سائے تھلے کھڑے تھے اپنی بیٹیوں کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے کھڑے کھڑے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کی بیٹی کو آگے تھرڈی ارمی داخلک کرانا ہے تو کالیج والوں سے معلومات لے لوں کہ یہاں کون کون سے سبجیکٹ پڑھائی جاتے ہیں یہ سوچ کر وہ گیٹ کے ساتھ بنے سیکیورٹی روم کی طرف آئے اور وہاں بیٹھے سٹاف سے کہا کالیج سے پروسپیکٹس تو لا دیں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ خود ہی چلے جائیں پھر سٹاف نے چھوٹا گیٹ کھولا اور وہ سیکیورٹی روم میں چلے گئے وہاں پر اپنا اشناختی کار دیا اور اپنا بیک پیک وہاں پر ہی جمع کرا دیا اور ہمراہ سیکیورٹی سٹاف کالیج کی طرف چل پڑے سیکیورٹی سٹاف انہیں کلرک کے آفس میں لے گئے وہاں ہیڈ کلرک کو انہوں نے کہا کہ آپ پروسپیکٹس دے دیں تو اس نے کہا کہ آرڈر نہیں ہے میں نے کہا اگر پروسپیکٹس کے چارجز ہیں تو میں دے دیتا ہوں ہیڈ کلرک نے کہا کہ آرڈر نہیں ہے مزید مجھے ہیڈ کلرک اور وہاں بیٹھے ایک سفید ریش بزرگ نے پوچھا کہ آپ نے بیٹی کو کس کلاس میں داخلہ کروانا ہے تو میں نے کہا کہ تھرڈ یئر میں اور میری بیٹی ابھی سیکنڈ یئر کے پیپر دے رہی ہے تو ان دونوں نے کہا کہ جب آپ کی بیٹی کا ریزلٹ آ جائے گا تو پھر داخل ہوگی تو میں نے جوابا کہا ٹھیک ہے چلو پروسپیکٹس تو دکھا دیں کہ میں اسے کالج میں کون کون سے سبجیکٹ پڑھائی جاتے ہیں تو اس فید ریش بزرگ نے پروسپیکٹس سامنے رکھا مجھے بتایا کہ اس کالج میں یہ پانچ سبجیکٹ پڑھائی جاتے ہیں میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور سلام کہہ کر واپس باہر آنے لگا تو میری نظر وہاں پر پڑے گراس کٹر پر پڑی جس کے ساتھ تین چار بوتلیں اور کاغذ کا بنا کیف بھی تھا مجھے محسوس ہوا کہ اس گراس کٹر میں یہاں ہی پیٹرول ڈالا جاتا ہوگا یہ تو بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور کوئی علمناک واقعہ بھی رونما ہو سکتا ہے اور ذہن میں دوہزار سولہ کا ڈگری کالج دینہ کی فلم چل پڑی جہاں ایک طالبہ روشن جو کہ دینہ کے ساتھ کھوکھا گاؤں کی رہائشی تھی اللہ اسے جنت نصیب کرے ڈگری کالج دینہ کی طالبہ تھی پرنسپل کے رویے سے تنگ آ کر کالج میں پڑے جنریٹر سے پیٹرول نکال کر خود کو آگ لگا لی تھی اور اپنی زندگی کا حاتمہ کر لیا تھا کہیں اس قسم کا واقعہ دوبارہ نہ ہو جائے یہ سوچکار ہیڈ کلرک کو میں نے کہا کہ یہ گراس کٹر مشین یہاں پڑی ہے اس میں پیٹرول ہوتا ہے اس سے بلڈنگ کو آگ لگ سکتی ہے یا کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے اس کو کہیں محفوظ جگہ پر رکھا کریں تاکہ حادثے کے امکان کام ہو سکیں تو اس پر ہیڈ کلرک نے کہا کہ پیٹرول 235 روپے لیٹر ہے پیٹرول کدھر سے آ گیا میں کلرک کے آفس سے نکل آیا اور میں نے سوچا ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حصیت سے اس عمل سے میں پرنسپل کو بھی آگاہ کر مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ کی بیٹی کا کیا نام ہے اور وہ کس سکول سے ہے تو میں نے اپنی بیٹی کا نام بتایا کہ خانپور ہائر سکینڈری سکول سے آئی ہے بارہ بچ کر پانچ منٹ پر میں نے دوبارہ کالج انتظامیوں کو فون کیا کہ پیپر ہتم ہوا ہے کہ نہیں جواب دیا گیا کہ نہیں بارہ بچ کر دس منٹ پر میری بیٹی روتی ہوئی باہر آئی اور کہا پاپا آپ نے کیا کہا ہے میرا پیپر گیارہ تیس پر ہتم ہو گیا تھا پرنسپل نے مجھے کہا کہ پیپر کے بعد آپ نے باہر نہیں جانا آپ سے بات کرنی ہے جب پیپر گیارہ بچ کر تیس منٹ پر ہتم ہوا تو تمام بچیاں کمرے امتحان سے چلی گئیں پرنسپل جو کہ کمرے امتحان میں ہی بیٹھی تھی حالکہ کمرے امتحان میں اگزامینر کے سوا کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی مجھے اپنے پاس بھلا کر ہمراہ دو مردوں کے مجھے کہا کہ آپ کے پاپا نے جو کچھ کہا ہے ہم پولیس کو بھلا کر گرفتار کروا سکتے تھے اور میں ان کی باتیں سنتی رہی اور روتی رہی اور پرنسپل پولیس سے گرفتار کروانے کی دھمکیاں بھی دیتی رہی فیض محمد نے بارہ بچ کر بارہ منٹ پر کالج انتظامیہ کو فون کیا کہ آپ نے میری بیٹی کو کیوں روکے رکھا اور دھمکیاں کیوں دیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ تھا تو میں باہر ہی کھڑا تھا مجھ سے بات کرتے جواب میں کہا گیا کہ پیپر ابھی ختم ہوا ہے حالکہ پیپر کا ٹائم تین گھنٹے تھا پیپر آٹھ بچ کر تیس منٹ پر شروع ہوا تھا اور گیارہ بچ کر تیس منٹ پر حتم ہو گیا تھا اس واقعے کی اطلاع بارہ بچ کر چودہ منٹ پر میں نے ڈپٹی ڈائریکٹر آف کالجز کو دھی کہ فیض محمد یعنی کہ ان کی بیٹی کو پرنسپل نے چالس منٹ تک ہب سے بے جا میں رکھا اور پولیس کی دھمکیاں دے کر ان کی بیٹی کو حراسہ کرتی رہی اس کے بعد فیض محمد اپنی بیٹی کو لے کر پولیس چوکی ملحال مغلہ چلا گیا اور بیٹی کی طرف سے درخواستے تھی نوستمبر 2022 کو صبح پولیس چوکی ملحال مغلہ سے کال آئی کہ آپ بیٹی کو لے کر آج شام چار بجے پولیس چوکی آ جائیں تو میں پانچ بجے تاک پولیس چوکی ملحال مغلہ اپنی بیٹی کے ہمراہ پہنچ گیا پولیس چوکی پر ہیڈ کلرک اور دوسرا وہی شاخص جو ہیڈ کلرک کے ساتھ گیٹ کے باہر آیا تھا اور وہی سفید ریش بزرگ پہلے سے موجود تھے پولیس کے محول کو دیکھ کر میری بیٹی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی جو پہلے سے ہی خوفزدہ تھی تو اس نے وہاں پر رونا شروع کر دیا تو فیض محمد نے ایس آئی چہدری عبرار کو کہا کہ میری بیٹی بہت ہی خوفزدہ ہے اور یہ اپنی درخواست واپس لینا چاہتی ہے اس سے دستخط کروانے ہوں کے اور یہ کیس میں خود لڑوں گا تو انہوں نے جو کاروائی کرنی تھی ہم دونوں باپ بیٹی واپس اپنے گھر چک باکر شاہ آکھے دس ستمبر کو میں نے ایک درخواست ڈی پی او آفس میں پرنسپل صاحبہ کے خلاف دی اور ڈی ایس پی سے انکوائری کروانے کا مطالبہ کیا اور ایک درخواست ڈائریکٹر آف کالیچز راولپنڈی ڈیویجن کو بھی دی کہ اس واقعے کی مکمل انکوائری کروائی چاہے اور واقعے میں جو بھی ملوث ہے اس کے خلاف قانونی کروائی کی چاہے ڈیپٹی ڈائریکٹر راولپنڈی کی طرف سے انکوائری ہوئی ہے لیکن اس کی کاپی انہیں ابھی تک نہیں ملی موسیقی